یہ نلائق کبھی اتنی دیر گھر سے نہیں نکلا تھا اتنی دیر اپنی ماں کے پاؤں نہیں چھوم لیتا تھا ہاں درد کسی ماں دے پیر چھوم ہو زمانہ تڑیات چھومیں گا ہاں دردی خوب ختمت کرنی اور اگر نہیں کرو گے تو پھر مولانا بس موشری اب اس میں لکھتے ہیں کہ کوئی 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 بزرگ تھے تو بوڑے ہو گئے اچھا لے ہو میں پھر بات کو یہ ہے یہ بابے بڑے جو ہے نا یہ لگتے ہیں جب تیرا بیٹا ہوگا تیری بیٹی ہوگی پھر تجھے پتا لگے گا کہ بچے کیس طرح جگہتے ہیں رات کو ماں باپ کو وہ مولانا روم لکھتے ہیں باپ تھا نا بڑا ہو گیا اس نے خانسی کرنی رات کو تو بی بی نے کہنا بھئی کیا تیرا باپ ساری رات مجھے سونے نہیں دیتا نہ میں سوتا ہوں نہ میرے بچے سوتے ہیں اس کا کوئی احتمال تو کر رہا وہ ایک دن ظالم آ گیا باپ کو باپ سورا کہتا ہے باپ جی تسی ساری رات کھنگ دے نہ بچے سون دے نہ داڑی مونی نیدر پہلی تو وہ تو باپ تھا نا پھر اولار کی خوشی ہے خوشی ہے اچھا پتہ ہرکی کرنا چاہتا ہے وہ بجتے ہیں وہ دنگرہ لے کمریج میں سونے دے جاؤ وہ تو باپ تھا اس نے کہا بیٹا پھر سکون سے نید آ جائے گی تم سب کی اس نے کہا ہاں باپ جی خانسی ختم تو نید اس نے کہا ٹھیک چلا وہ اس نے نہ اندر سے مولانا روم نہیں دیا کہ کمبل لیا ایک کمبل لیا اندر سے اور لے کے نہ چلا باپ کو بہنسو والے کمرے میں سوڑا لے تو بابے کا پوتا اس کا بیٹا بھی آ گیا اس نے کیا کیا وہ دادے سے کمبل لے کے اس کو پاؤں کے نیچے دے کے کمبل کو پھاڑ کے آدھا کرتا آدھا دادے کو دیا آدھا اس نے باستا کر وہ کہتا بیٹا اگر تجھے کمبل ہی چاہیے تھا تو بتاتا تجھے اندر سے نیا دے دیتا تو نے دادا بو کا کمبل کی مادہ کر دیا اس نے کہا با جی اس کو اس لیے آدھا کیا ہے جب آپ بھی بھوڑے ہو کے کھانسی کریں گے تو یہ آدھا کمبل دے کے میں بھی آپ کو بہنسو والے کمرے میں سولا ہوں ہاں ہاں یاد لگا اگر آج تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا شروع نہیں کر رہے تو تیار رہنے میں تو کہتا ہوں جس کو اللہ نے ماں باپ کی نعمت عطا دی اس کی تو مجھے لگیں ایک بار پیار سے دیکھو مقبول آلکہ سواب کرو آجی آر بار آر بار کیوں نہیں کرتے ہیں ہم تو ہمارے پاس تو بھی یہ نعمتیں نہیں رہی ہیں یہ والدہ دو ہزار آٹھ میں چلی گئی یہ دو ہزار جو ہے نام انیس میں والدین صاحب بھی چھوڑ کے چلے گئی ہمارے پاس تو دو ہزار میں سے کوئی بھی نہیں لیکن قربان جاؤ پھر بھی ان کی شان سنو حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو جمعے کی نماز پڑھ کے اپنے والدین کی قبر کی مٹی کی زیارت کرنے جائے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا تو اگر ان کی قبر کی مٹی کی زیارت کرو تو پچھلے سارے معاف کرتے ہیں تو اگر بندہ ان کی زیارت کرے گا تو پھر کیا ہوگا ہاں حضرت خوب خدمت کرو خوب خدمت کرو اخلاق اچھا رکھو نماز کی پبندی کرو اللہ کا ذکر کرو حضور نبی علیہ السلام پر برود پاک پڑھا خوب ایک دوسرے کے کام ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں سے ضعیفوں سے معافت کرنا یہ حضرت امام میں حسن بسری فرماتے ہیں فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا حجز کرتی گیا دیکھتا کہ آؤں تو اس نے نا وہ اپنے کندے پر گٹھڑی اٹھا رکھی ہیں آپ فرماتے ہیں سارا آج اس نے اسی طرح کیا جب آج سے فارغ ہو گئے تو ایک جگہ ہم بیٹھے تو اس نے وہ گٹھری کندے سے اٹھا رکھی ہیں کھول گئے تو آپ فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہوں اس میں سے گھنے بوڑی بوڑی ہو رکھی آپ فرماتے ہیں میں نے کہا بھین یہ کیا وہ اس کرتا ہے حضرت میں یمت سے اپنی ماں کو اسی طرح کندے پر اٹھا کے لائے اور سارا آج بھی ہونسے پہلی چیخ ماری تھی تو تو اس کا بھی حق نہیں ادا کرسکتا حضرت بڑی باتیں جیسے میں نے کہا آپ کو تب بھی پتا چلیں گے جب آپ خود والد ہیں اس لئے آج اپنے والد ہیں یہ بہت بڑی نمت ہے بہت بدinsky یہ بزار سے یہ کونٹ پھٹ جائے اگر ہے بزار سے مل جاتا ہے گھڑی ٹوڑ جائے گی تو بزار سے لے گل شود اگر اٹھا لیے جائیں گے تو یہیں نمیل جائیں گے مجھے نظرن نامان ربنی یہ نعمت آپ کو نہیں ہے جس جس کے پاس ہے اس کی قدر کو ان کی خدمت کو لوگوں کے کام اس وقت تو ہماری ملک پاکستان کی حالات وہ سخت جا رہے ہیں دعا کرو اللہ ملک پاکستان کے رہے ہیں والدہ ان کی خدمت کرنی ہے نہیں والدہ صاحب کی آج چومنی ہے نہیں ماں کے پاؤں چومنے ہیں آپ بالکل نہیں چکرنہ چکرنہ درہی آج پیران دے چومنے دینا نہیں چکرنہ سکتے ان کے بھی چھوڑو اور پھر دیکھو درہ جی پھر پھر تم جاتے کہاں تک ہو درہ جی پھر دیکھو یسے میں نے کہا دعا کروانا اور دعا لینا بڑا فرق ہے اس میں درہی ہم دعا کرواتے نہیں ہیں ہم دعا لیتے نہیں دعا دی آپ جاتی کار جاؤ جتنے کھا کے بیٹھے جاتی اپنا دیا پوجیدیں اللہ تاہموٹا اپنی دری ساڑی سارا دری تھا تو دیاؤ پھر اوڑا پیو دیا کھا نمی آنے ہی ہے نا تیری درہ دعا نکال ستی عرسے لائن الوجنی جا کے ستی وجنی میرے کے وہ ہمارے میں ہر سارا کچھ بیٹھا ہم قدر ہی نہیں کرتے اس لیے خوب وَبِلْوَالِ دَيْنِ وَبِلْوَالِ دَيْنِ وَبِلْوَالِ دَيْنِ وَبِلْوَالِ دَيْنِ ٹھیک ہے جی اللہ آپ سب پر رحم فرمائے ٹھیک ہے جی اور اللہ میں والدین کی بیعدبی شیخ اللہ پر فور پر کی اللہ ستارو ملوب ہے لیکن بزرگ کہتے ہیں جس نے والدین کی بیعدبی کی والدین کو ستایا اللہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم والدین کے بیعدب کے ساتھ کیا کرتے ہیں زمانے کے سامنے اس کو رسکا کریں ٹھیک ہے جی جتنے جوان بچے ہو گئے اللہ تمہاری جوانیوں کی حفاظت فرمائے اللہ تمہاری جوانیوں کو پکی زہار دی لیکھے جی نماز پڑھنی اور ایک اور کام جو ہے مجھے بڑا ہوتا ہے جب بیٹیوں کے سکول آنے ہو جانے کا ٹائم میں وہ بھائی راستہ میں زکارے میں آپ کو پتر بتا نہیں سکتا جب کسی باپ کی بیٹی کے لیے کو راستے میں کھڑا ہوتا ہے تو باپ کے دل پر کیا بزرگی ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ اتاو بیٹی والا ہے اس رہا ہوتا ہو دوڑا ہے وہ بچارہ اپنی عزت بچا کے نکل جاتا ہے یہ بات یاد رکھنا آج جو کسی کی بیٹی کے لیے کھڑا ہے نا تو یاد رکھنا بیٹا کل باری تیری بیٹی کی بھی آنے اور امام شافعی نے کہا تھا کہ زنا یہ یاد رکھنا بچوں زنا ایک کرز ہے زنا ایک کرز ہے لے گے آپ چکائے گی آپ کی اولاد یہ دھیان رکھنا ہے اس لیے عزت کرو مجھے ابھی ایک فکرہ بہت دیں ہم تھی آسان جی ہوں تھی عزت کرو عورت کی آنے عورت عزت کرو ہم تھی آسان جی ہوں تھی آج تو کسی کی بیٹی کے لیے اپنی نگاہوں کو نیچہ کر لے کل کو تیری بیٹی کے لیے بھی کر دیں مجھے میرے بزرگوں نے ایک بات ارشاد فرمائی نظر تھی نا نگاہ تھی دیکھ رہے تھے اللہ نے اس سے کیا کھان دے مجھے مجھے آج بھی بڑھ اٹھا ہوئی تھا مجھے آپ نے بس آخری بات میں مجھے 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 آسان جی تشیف سے وہ آپ نے مجھے سنا ہی کوئی بزرگ تھے وہ ساتھ حکیم بھی تھے حکمت کا کام بھی کرتا ٹھیک ہے تو ظاہر ہے ڈاکٹر بھی میں معاملہ کرتے ہیں ظاہر ہے انہوں نے بھی بلڈ پرشر وغیرہ چیک کرنا ہوتا ہے نبض وہ بھی دیکھتے ہیں حکیم بھی دیکھتے ہیں وہ بیٹی آگئی ہے اس نے وہ حکیم صاحب کو اپنی نبض دکھائی جب حکیم صاحب نے اس بیٹی کی کلائی اپنے آتھوں میں لی تو بس شیطان میں اندر گندہ خیال دانا پس تھوڑا سا خیال گندہ ہوا لیکن ساتھ ہی متنبع ہو گئے اور اس کی کلائی چھوڑ دی اس کو جلدی سے دوائی دی اور اپنا مطبع بند کر کے نبض بڑا ہی بڑا ہی روئے یاللہ یہ مجھ سے کیوں ہو گیا یاللہ یہ میں میں تو خود بیٹیوں والا ہوں یہ کیا ہو گیا یہ میں نے کیا کر دیا برحب زور کی نماز باجمات ادا کی گھر گئے تو گھر جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ بیوی کی بھی رو رو کے آنکھیں سوجی ہو بڑے رانے ہو کہ بھائی یہ کیوں روئی ہے اس نے کہا کیوں روئی ہو وہ کہتی مجھے چھوڑے پہلے آپ بتائیں آپ کیوں تنا روئیں آپ کیوں دو آنکھیں سوجی ہوئیں اس نے کہا بس ایک بیٹی دوائی لینے آئی تھی میں نے اس کی کلائی آتھ ملی نفس پہ انگلی رکھی تو بس بس تھوڑا خیال غلط ہو گئے لیکن ساتھ ہی میں متنبع ہو گیا اور میں نے اس کی کلائی چھوڑے بس بعد میں میں اپنے اس گناہ کی وجہ سے پڑے ہی ہویا یاللہ مجھے مات کرتی وہ کہتی بس فرس آپ نے ادھر اس کی کلائی پکڑی ادھر گھر جو پانی دینے نہیں مہتا اس میں میری کلائی پکڑی میں نے اس سے کلائی چھڑا کے کہاو کیا ہو گیا تیری مات تو نہیں ماری گئی وہ کلائی چھوڑ کے نہ بھاگ گیا میں بڑا پریشان ہوئی کہ اس کو کیا ہوا یہ بچپن سے مارے گھر پانی دینے آ رہا ہے اس کی کیا مات ماری دینے کیا ہوا اس کو لیکن میں آپ سمجھیں ادھر آپ نے کسی کی بیٹی کی کلائی پکڑی ادھر آپ کی بیوی کی کسی نہیں پکڑ دی ہاں بہی یہ بات یہاں زنا ایک کرز ہے زنا ایک کرز ہے میرا معاشرہ زنا کی دلدل میں دھنست آ جا رہا ہے دھنست نہیں دعا کیا کرو یا اللہ ہمیں بچا لے یا اللہ ہمیں بچا لے یا اللہ ہمیں بچا لے اور ہمیں نماز کی تفیق اتا فرم